پولیس سے جھگڑا کرنے اور کارے سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار نون لیگرہنما نحال حاشمی اور ان کے دو بیٹوں کی درخواست زمانت منظور ہو گئی کراچی میں گزشتہ روز نون لیگرہنما نحال حاشمی کے بیٹے کا پولیس اہلکاروں سے مبینہ بدتمیزی کا واقعہ سامنے آیا جس پر سعود آباد پولیس نے نحال حاشمی اور ان کے دو بیٹوں نصیر حاشمی اور ابراہیم حاشمی کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکی کارے سرکار میں مداخلت تشدد اور لڑائی جھگڑے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا آج پولیس نے نحال حاشمی اور ان کے دونوں بیٹوں کو جوڈیچرل میجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں پیش کیا جہاں پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی نحال حاشمی کے وقلہ نے موقف اختیار کیا کہ مقدمہ جھوٹا ہے لہٰذا نحال حاشمی اور ان کے بیٹوں کو مقدمے سے خارج کیا جائے عدالت کے روبرو پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمے میں ملزمان سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے اس لیے ایک ہفتے کا ریمانڈ دیا جائے عدالت نے پولیس کی جانب سے ریمانڈ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے ملزمان کی درخواست زمانت منظور کر لی اور انہیں بیس بیس ہزار روپے کے مچلکوں کے وز زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا موسیقی